بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآقِرَةِ مِنْ خَلَاقِ پس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ یہ کہہ ہر وہ کام خلاصہ ہر وہ کام ہر وہ دعا جو دنیا کے لیے ہو اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں اور ہر وہ کام جس کو آپ دنیا سمجھ رہے ہیں وہ بھی اگر آپ اللہ کی رضا کی نیت سے کریں گے تو آپ کو دنیا میں تو محنت کا رضا جو ہے وہ ملنا ہی ہے آخرت میں آپ کو ثواب بھی ملے گا اس کا یعنی میں اگر نوکری کرتا ہوں مجھے مہینے کی تنخواہ ملتی ہے لیکن میری نیت کیا ہے میں دنیا کے لیے نوکری کر رہا ہوں لیکن اگر میری معرفت میرے شعور میں دین سے آشنائی کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے اور مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے رزق حلال کے لیے محنت کرو اب میں گھر سے نکلتا ہوں کس لیے کہ خدایہ تیرے حکم کے لیے حلال کے لیے محنت کرنے جا رہا ہوں اب تنخواہ بھی ہے آخرت میں آجر بھی ہے اب دکان پر بیٹھنا بھی ایسے ہے جیسے مسجد میں بیٹھا ہو اب سودے کا لیندین کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے تصویح پڑھ رہا ہے اللہ کی اتنا زبردست دین ہے یہ دین دیکھئے تو پھر کیا ہوگا پھر جب اللہ کی خاطر ہے تو پھر بیٹھ میں سے بیمانی ہے پھر مسلمان کرپ نہیں ہوں گے پھر مسلمان جھوٹ نہیں بولیں گے پھر مسلمان نہیں کریں گے اب ہم نے معاشرہ ایسا کر دیا کہ دوست آگے کہتے ہیں آلہ صاحب اگر ہم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کریں تو پھر ہم بہتر گول کر کے نکل جائیں سروائی بھی نہیں کر سکتے اتنا کرپ نظام ہو گیا سروائی بھی نہیں کر سکتے کیا ہم نے خود ہے بیمانیوں میں سب کتلے گئے پورا نظام سسٹم خراب کر دیا اب ایک بچارہ جو حلال کھانا چاہتا ہے اس کی گردن عذاب میں آئی کہ میں کہاں جاؤں بہرحال ظاہر ہے کہ یہ ایسے معاملات میں جیسے اللہ نے فرمایتا ہے نا کل کہ جو مجبور ہو جائے تو پھر غیر باغن ولا آدن نہ بغاوت نہ حد سے تجاوز ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہے تو وہ اللہ کہتا ہے کہ تم کریں جو مجبور ہو جائے تو خدا بند علم پھر لیکن اسی مجبوری اور اس کو یعنی ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیڈ اینڈ نہیں ہے لیکن اس نظام سے بیزار رہے اور اس نظام کا دشمن رہے اور فکر کرے کس طرح اس کو ختم کیا جائے صحیح نظام کس طرح قائم کیا جائے اور ہم تو خاص طور پر جو امام کے منتظر ہیں وہ تو آئیں گے ہی عدل قائم کرنے تو اس کے انتظار والوں کو عدل کی پرواہ ہی کوئی نہیں قائم کرنے کی کہتے ہیں یہ سسٹم ٹھیک ہے تو یہ مماثلت اور سچے پیروکاروں کی نشانی نہیں ہے سچے منتظرین کی نشانی بھی نہیں ہے تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ربنا مانگتے ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا فی الدنیا ہمیں دنیا میں دے دے آخرت کے لیے کچھ نہیں مانگتے ٹھیک ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے جو ایسے لوگ ہیں جن کا ہم و غم دنیا ہے اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور اگلی آیت میں وہ دعا ہے جو ہم عام طور پر مانگتے ہیں وَمِنْهُمْ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وہ کہتے ہیں کہ آتینا فی الدنیا حسنہ میں نہیں کہتے ہیں یعنی کیا بطلب ہے یا اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے اچھی ہے یہ بری ہے ہمیں چاہیے ہمیں اچھی لگ رہے گا اور اللہ کا بندہ کا کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا لیکن ایک شرط کے ساتھ حسنہ اچھی ہو یہ نہ ہو کہ ملے اور میں تباہ ہو جاؤں آخرت میری تباہ ہو جاؤں خدا سے دور ہو جاؤں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وَفِ الْآخِرَتِ حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ اچھائی اور آخرت کی اچھائی کیا ہے کون کا امیاب ہے وَقِنَا عَذَابًا نَان اور ہمیں بچا لے جہنم کی آنس آنس کی عذاب سے ہمیں بچا لے کیونکہ جتنی بھی کمائیاں کر لیں اگر اینڈ جہنم میں آگیا تو کون سی کا امیابی ہے کیا آتا ہوا کوئی ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا فرمایا اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُوا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جو وہ دنیا میں مثلاً قسب کر رہے ہیں آگے بھی ان کا حصہ ہے اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُوا ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے دنیا دار دنیا میں ہی پائیں گے اور آخرت کی فکر میں جو ہیں اور اللہ سے اٹیچ ہے ان کے سارے کام وہ کیا کریں گے دنیا میں تو مل گئے محنت کا جو ان کو ملنا تھا تنخواہ مل گئی کاروبار پروفٹ مل گیا لیکن آخرت میں دیکھیں گے جہاں میری نمازوں کا ثواب ہے جہاں میرے حج کا ثواب ہے جہاں میری تصویح کا ثواب ہے وہاں میرے کاروبار کا بھی ثواب لکھا ہو وہاں میرے سکول کا بھی ثواب لکھا ہو کیونکہ میں نے سکول دنیا کے لیے نہیں بھیجھا تھا بچے کو اللہ چاہتا ہے علم حاصل کرنا ٹھیک ہے نا آپ جس کی نیت سے کرتے ہیں اسی طرح کا ریزائٹ آپ کو ملتا ہے اگر میں یہ قرآن آپ کو پڑھا رہا ہوں کتنا مثلا بڑا بڑی فضیلت ہے لیکن اگر میرے ذہن کے اندر یہ ہو کہ اس قرآن کو میں پڑھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے دل میں میری بڑی دھاک بیٹھ جائے تو میرے سے بڑا بدوقت کوئی ہے کیوں نیت میری جب دنیا کی بنی ما لہو فی الاخرت من حلات اس کا آخرت میں حصہ کوئی نہیں یعنی نیت کی اصلاح جسے ہم عام طور پر دنیا سمجھتے ہیں اس کو بھی عبادت بنا سکتی آخرت بنا سکتی اور نیت کی خرابی جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اس کو بھی اللہ کی عذاب میں تبدیل کر سکتے ہیں خدا کی لعنت میں تبدیل کر سکتے ہیں فرق کیا ہے نیت کا ہے ورنہ کسی انسان نے کچھ کرنا ہے کسی انسان نے کچھ کرنا ہے خود خدا نے کہا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کچھ لوگ یہ کام کرے اب کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں کچھ وہ کر رہے ہیں کچھ ڈاکٹر ہیں کچھ انجینئر ہیں کچھ کاروبار کر رہے ہیں لیکن سب کا حدف ایک اللہ کی ذات ہے کہ ایسے گاڑی کے انجن میں کتنے پرزے ہوتے ہیں پھر تائر ہے گاڑی کے سٹیرنگ ہے فلان ہے کتنی چیزیں ملتی ہیں تب ایک حدف حاصل ہوتا ہے اور وہ یہ کہ گاڑی کا مالک جو ہے وہ ایک جگہ دوسری جگہ پر جا سکتا ہے اور اگر سٹیرنگ کا مو کہیں اور ہو ٹھیک ہے وہ ادھر موڑے اور تائر کہیں تجھ ادھر موڑے گا میں دوسری سائٹ پر موڑوں گا ٹاڑی کبھی بھی چل نہیں سکے گی اٹھا کے کبار پھینکے جا کے لوئے کے بھاو پر بیچنا پڑے گا اس کو کیونکہ جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ انسان بھی جب اپنی زندگی کو اللہ نے جو مقصد بتایا ہے اس سے کار دیتا ہے تو وہ کبار رہ جاتا ہے چاہے جتنا بھی چمک دمک رہا ہو وہ کبار ہوتا کبار یہ فائدہ نہیں دیتا یہ لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے اور اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا اللہ اپنے پاس نہیں رکھتا اچھے کا عجر بھی اور برے کا عجر بھی موسیقی